حسین اور یزید کے درمیان جنگ کی وجہ کی کس بات کی بیعت نہیں کی کس بات کی بیعت نہیں کی حسین نے جس کی وجہ سے جنگ ہوئی ماشاءاللہ حسین آپ کے ساتھ اسلام آپ گلیوں میں کھیل سے رہے لکھنے کی تو تمیز ہوتی ہے کہ وہ بھی نہیں ہیں کس بات کی بیعت نہیں کی حسین نے بیعت کا لفظ تو لکھنا نہیں آیا ماشاءاللہ شرم آنی شایئے حسین رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے حسین رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمزی میں آتا ہے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میری قیادت حسن کو دی ہے اور مجھ میں جو روب ہے یہ حسین کی طرف چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی خود اطلاع فرمائی تھی اور فرمایا تھا ایک دن اٹھے اور فرمایا کیا بات ہے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو پریشان اور بھرائی ہوئی آباز سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم چھپ آپ نے فرمایا میں نے کیا یہ دیکھا ہے کہ ایک چت کبرا کتہ جس کے جسم پہ سفید داغ پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کتے کے اسے چت کبرا کہتے ہیں فرمایا چت کبرا کتہ میرے خون کو پی رہا ہے میرے خون میں سے موں ڈال دیا ہے یہ شمر جب آیا تھا سامنے تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہی مجھے قتل کرو گے اس سے کہا کیسے انہوں نے کہا نانا فرماتے تھے یہ جو تم پہ داغ پڑے ہوئے ہیں میں سمجھ گیا یہ خواب ان کا پورا ہونا یہ کیا طریقہ ہے حسین نے بیعت دی گئی دی باریت کے لفظی کو سیکھ لیں کہ عین سے ہوتا ہے یہ بیعت جو آپ نے لکھا ہے یہ شیر ہے اہل سنہ کا تیشدہ پتئی عقیدہ ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ برحق تھے اور یزید فاسق تھا اور اہل سنہ میں بخارہ کے فقہا ہنفی اس طرح گئے کہ یزید کافر تھا اس پہ لانت جائز ہے اور جساس راضی ہنفی فقید مجتہد العصر انہوں نے صاف لکھا احکام القرآن میں کہ یزید ملعون ہے لانتی ہے اور آپ تو حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بات کرتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے والد امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے جتنے بھی میدان جنگ میں ان کے سامنے آئے تلہا زبیر آئیشہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کے مقابلے میں ہمارا عقید ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ضرستہ وہ زیادہ حقے تھے ان کے اجتہاد میں خطا کی لیکن یہ گناہگار نہیں ہوئے یہ کیا بات ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اس کیا بیعت نہیں کی تھی کہ اس وقت پورا عالم اسلام یزید کے خلاف تھا یہ جس راہ پہ آپ چل پڑے ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہے اس کے بعد بے فکر رہی ہے حدیث کا انکار کرنا پڑے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی دنیا میں یزید کی حمایت کرے اور وہ حدیث کا انکار نہ کرے ہو نہیں سکتا بخاری کی روایات کو کہاں لے جائیں گے آپ ترمزی کی روایات کو کہاں لے جائیں گے نسائی کو کہاں لے جائیں گے یہ سارا حدیث کا انکار کرنا پڑے گا یہ سوچ لیجئے آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے برحق ہونے کی چیزیں صحیح بخاری میں پورا عالم اسلام یزید کے خلاف تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجموری یہ تھی کہ اس وقت بنو عمیہ کسی شخص پر متفق ہو ہی نہیں رہے لے لے کے پورے بنو عمیہ یزید پر متفق تھے اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس بیعت کو نہ لیتے نہ کرواتے تو جو حادثہ اکسٹھ پر پیش آیا ہے نا یہ بہت پہلے پیش آ جاتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت استیعیم کی مجبوری تھی اور جو کرتو دستے کیے وہ ظاہر ہے محدثین کی نگاہ سے چھپے ہوئے تھے آپ ترمزی کی اس روائے تو کیوں نہیں دیکھتے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے سر لاکر مسجد میں رکھے گئے حسین ساپ میں آتا ہے کہ کھلبلی بچ گئی اور لوگ انہوں نے کہا جا آتا ہی ہے جا آتا ہی ہے ساپ آ گیا ساپ آ گیا لوگ دور ہو گئے اور اس ساپ نے آ کے ان ظالموں کے سروں کو کاٹا اور ساپ ان کے سکٹے ہوئے سروں کی گردن سے داخل ہوتا تھا اور موز سے نکل جاتا تھا انہیں کاٹا تھا یہ ایسے ہی تو نہیں ہیں یہ بھی آپ پڑھتے کیوں نہیں عربی نہیں نہ پڑھی اسی لئے اردو بھی نہ لکھنی آئی عربی پڑھئے تھا کہ آپ کو پتا چلے اصل حقائق کیا ہے نہ عربی پڑھی نہ فارسی پڑھی اور سبحان اللہ حسین نے کیوں نہیں بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گدھے کو بھی نسبت ہے نا فرمز کا بھی احترام کرتے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیپاؤں بھی رکھ دی ہے نا تو مٹی ہماری قبر سے اچھی ہے حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھسد مبارک مدینہ منورہ میں جس زمین کو چھو رہا ہے یہ زمین اللہ کے عرش سے افضل ہے یہ تو اس پر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نواسے ہیں جنہیں آپ نے ساتھ چمتاتے رہے حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا حسن کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تیار کر رہی تھی بیٹوں کو آنے میں دیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دروازہ کھلا اندر چلے گئے اور فرمایا فاطمہ یہ بچے روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے نہ انہیں نہ رول آیا تھا دونوں چل کے آرے تھے جمعہ پڑھنے اور اب ممبر پہ تھے صاحب رضی اللہ عنہ کے خطبہ چھوٹ دی آپ دروازے کی طرف چل پڑے آئے اور خطبے میں ایک بچے کو ایک ہاتھ بازو پہ دوسرے کو دوسرے بازو پہ لکھا ہوا تھا اور اپنا لوگوں اولاد جو ہے نا یہ بڑی آزمائش کی چیز ہے میں تمہیں خطبہ دے رہا تھا لیکن یہ بچے لڑکھڑا کے چل رہے تھے چھوٹے چھوٹے قدم مجھے در ہوا میرے بیٹے کہیں گرنا چاہے اس لیے میں نے دونوں کو اٹھا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اتنی تعلق پر خاطر تھا سیدنا حسن سے اور حسین سے اور آپ کہتے ہیں حسین نباتی اللہ اللہ والا قوتہ اللہ سارا عالم اسلام یزید کے خلاف تھا سارا عالم اسلام عبداللہ ابن باس زندہ تھے عبداللہ ابن عمر زندہ تھے عبداللہ ابن زبیر زندہ تھے اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ یہ سارے زندہ تھے چھوٹی عمر کے صحابہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاق کے وقت بارہ پندرہ بیس پر ایسے تھے بس سب زندہ تھے کوئی ایک آدمی مجھے نکال کے صرف ایک آدمی لے آو صرف ایک زیادہ نہیں ایک صحابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور یزید کی امائت میں ہو عبداللہ ابن عمر یہ کی روایت ہے نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے قائد کر لی یزید کی کیوں ابن عمر رضی اللہ عنہ آ ہوا نے کہا کہ انہیں بتا دینا کہ ہم نے بیعت کر لی ہے بس ختمے سے بچنے کے لیے ٹکر نہیں لے سکتے تھے اسی طلب اللہ internationہ نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آ سے کہا کہ حضرت آپ جا ہی رہیے نا تو بچوں کو نہ لے جائے عبداللہ ابن عمر باس نے کہا حضرت بچوں کو نہ لے جائیں حضر حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا جتحاد تھا کہ ہمیں حکومت سے ٹکر لینی شایئے عبداللہ ابن زبیر کبھی یہی مسئلہ تھا کہ تکر لینی ہے لیکن انہوں نے بغاوت کر کے مکہ کو اپنا دالو خلافہ بنا لیا نو سال مکہ دالو خلافہ رہا ہے اور پورا عالم اسلام حج کرنے کے لئے تو وہیں آنا تھا نا یزید اس کے جتن درباری حج کرنے کے لئے آتے تھے اور عرفات کے میدان میں عبداللہ ابن زبیر جب خطبہ دیتے تھے حج کا تو لانت دیکھتے تھے یزید پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا دلے لگایا اور کہا ایک شہید کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں وہ جانتے تھے نا ہے کہ انجام کیا ہونا ہے سیاسی بصیرت تو حسین ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دونوں یزید کے خلافے ایک نے بغابت کر دی اور ایک چلے گئے میدان جنبے تیسرے آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا حضرت نہ جائیں وقت اس نے آگے گزر گیا یہ سب لوگ یزید کے خلافت ہے یہ ظلم ہے کہ اسلام آباد میں نو فیصد مولوی یزید کے حامی ہو گئے ہیں جس سے بات کرو یزید جس سے بات کرو یزید کوئی عقیدہ حال سننہ کا ہے یا نہیں اور آپ حدیث کو لے کے کہاں جائیں گے عبداللہ ابن عباس اٹھے سوئے ہوئے اور انہوں نے ترمزی میں آتا ہے اور کتابوں میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے شاگرد کو بلایا اور کہا بڑا بھیانک خواب دیکھا اسے کہا کیا دیکھا ہے انہوں نے کہا اس نے رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہوتری ہوئی ہے سر سے شہرہ مبارک پہ مٹی کے آثار ہیں ڈاڑی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مٹی کے ذرات ملے ہوئے اور ہاتھ میں ایک شیشے کا برتن ہے اور زمین سے جمع ہوا خون اٹھا اٹھا کر خون کی پھٹکیاں اٹھا اٹھا کر ڈالتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں تو اب لہے تو ہے پتہ نہیں میرے لیٹے حسین کو شہید کر دیا اس کا خون اس کے دوستوں کا خون جمع کر رہا ملکہ لکھو تاریخ ہستے بعد خبر آئی کہ جس تلخواب دیکھا تھا اثر کے وقت زہر کے وقت حسین ابن علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گا ہم اللہ کی قرآن مانگتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی توہین کریں لیکن اس سے بھی اللہ کی قرآن مانگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعتِ کرام ان سے ہم کوئی بوز یا یہ کہ ان سے ان سے کوئی دل میں کجیم رکھیں